نعرہِ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق عظمت و شانِ مصطفیٰ تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت سبھی جواب دیجئے تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت آستانہ آلیہ حضرت کہلے والا شریف جبہ بوشی کے درمیان جو ہمارے مہمان علماء تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جنابِ مولانا تجمل حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسولِ کریم اما بعد فاعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ صدق اللہ العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا جن علماءِ کرام کی عائدستار بندی ہوگی ان کو تہہِ دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص اس لیے کہ اللہ کے فضل سے اور قبل افصادِ کرامی کی محنت سے اس سال ان علماء نے پوری بخاری شریف پڑھی ہے آج کے اس پروگرام میں میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ یہ ہے گستاخِ رسول کا فرقیوں ہیں حضراتِ کرامی قدر جو بندہ کلمہ گو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر خالقِ کائنات کسی بندہ کو کافر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کافر فرما دے اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور گستاخِ رسول اس کو رب زلجلال نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں کافر کہا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی گستاخِ رسول کو کافر کہا اور علماءِ اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ گستاخِ رسول کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں وہ دائرہ اسلام سے خالج ہے اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں نے ایک آیتِ کریمہ کا ایک جزد دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اگر آپ اس کے شانِ نوزول کو پڑھیں اور دیکھیں تو ہم سب پہ یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ نبی کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے مصنفِ ابنِ ابی شہبہ میں اس آیت کا شانِ نوزول یوں لکھا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے چاند لوگوں نے یہ بات کی محبوب علیہ السلام نے ایک آدمی کی اونٹنی گم ہوئی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فلان جگہ پر ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں یوں کہا وَمَا يُدْرِهِ الْغَيْ یہ نبی غیب کیا جاننے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹنی فلان جگہ پر ہے اور خالقِ کائنات نے اس بات کا علم محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا میرے محبوب نے ان سے پوچھا اور رب زلجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو یوں بیان فرمایا فرمایا اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے ہم تو ویسے ہنسی مزا کر رہے تھے ہم نے یہ بات سراحتا نہیں کی ہم نے کوئی گستاخی کے لیے نہیں کی ہم نے تو یہ بات صرف ہنسی کے لیے شغل کے لیے کی محبوب علیہ السلام فرما دیجئے میرا رب فرماتا ہے محبوب قل محبوب فرما دیجئے اب اللہ وآیاتہی ورسولہی اللہ اللہ ہنسی کرتے ہو اللہ کے رسول سے مزا کرتے ہو اب عذر پیش نہ کرو قد کفر تم بعد آئی مانکم تم پہلے جو ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں یہ ایمان لانے کے بعد ہم تم گستاخی کرنے کی وجہ سے دارہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو جو بندہ گستاخ رسول ہو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بعد میں وہ بہانے نہ بنائے بعد میں عذر پیش نہ کرے کہ میری نیجت گستاخی کی نہیں تھی میرا ارادہ گستاخی کا نہیں تھا میں نے ویسے یہ کلمہ کہہ دیا جس کی زبان سے گستاخی ہو گئی جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کر دی اب نیجت نہیں پوچھیں جائے گی اب وہ لوگ اور ہیں جو غیروں کے ڈالنوں پہ بک گئے اور اب یہ بیان دینے لگے کہ ان کا پوچھا جائے گا کیا تم کا ارادہ تھا کیا تمہارا ارادہ گستاخی کا تھا کیا تم نیجت گستاخی کی کرتے تھے یا گستاخی کی نیجت نہیں تھی ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا نہیں جائے گا قرآن کہتا ہے لا تات تذیرو قد کفر تم بعد ایمان اکم اور یہی لوگ جو آج یہ بیان دے رہے ہیں اپنی کتاب میں بیان دے چکے ہیں کہ جو نبی کی گستاخی کرے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گستاخی کی نیجت کی یا نہ کی چاہے ارادی طور پر ہو غیر ارادی طور پر ہو جس نے محبوب کی گستاخی کر دی جس صورت میں کی وہ بنتہ دارہ اسلام سے خارج ہے آج لوگوں سے چند ٹکے لے کر بک کر اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو اور گستاخ خان رسول کو تم بک گئے اور بک کر تم نے یہ بیان دیا اگر فکر رضا پہ چلتے فکر رضا کو نہ چھوڑتے تو آئے تو مہارا بیان یہ نہ ہوتا میرے امام نے ایک جملے میں ہمیں سبق دیا کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں اس لیے جو فکر رضا پہ چلنے والے ہیں وہ نرم گوشہ نہیں رکھتے کہ اس کی نیجت پوچھ جائے اس کا ارادہ پوچھا جائے بلکہ جو فکر رضا پہ چلنے والے ہیں اگر مصطفیٰ کی ناموس کے قانون کو اگر کوئی ایک بریش سے ستائیس گولیاں مار کے اس بنوس کو واصل جہنم کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں گستاخ رسول کل بھی کافر تھا گستاخ رسول دارہ اسلام سے خارج ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی فکر رضا ہے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو فکر رضا کی ترجمان کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور اس جیسے گستاخ جو سلمان تأثیر ہیں جیسے گستاخ کو خالق کائنات ہمیں واصل جہنم کرنے کی توفیق آتا فرمائے وآخر دعواج ان الحمد للہ رب العالمين شراب عشق احمد میں